قبلے کی تبدیلی کا واقعہ کس تاریخ کس دن کس جگہ اور کس وقت پیش آیا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرت کے ایک سال بعد حجرت کے ایک سال سارے پانچ ماہ بعد پندران رجب المرجب کو مسجد بنی سلامہ میں نماز زہر پڑھا رہے تھے اور بیت المقدس کی مسجد میں دو رقاتیں پڑھ چکے تھے اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام قبلے کی تبدیلی کا حکم لے کا نازل ہوئی ماشاءاللہ کیا ہی شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی کہ ان نماز کی حالت میں یہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آیا اور یہ کب آیا جس طرح انہوں نے بتایا کہ یہ ایک سال ساڑھے پانچ مہینے کے بعد پندران رجب کو پیر کے دن مسجد بنی سلامہ میں نماز زہر پڑھا رہے تھے دو رکتیں بیت المقدس کی طرف ہو چکی تھی اسی وقت جبریلی علیہ السلام قبلے کی تبدیلی کا حکم لے کا نازل ہوئے جواب درستے دیا ہے جواب درستے دیا ہے